بات کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ ایک سال میں ان کو ایک سال اور تقریباً ایک مہینہ جو ہے وہ ہونے والا ہے اور اب تو ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی جو ہے وہ آگیا ہے تو اس یعنی تقریباً ایک سال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کون سے بائیس ہائی پروفائل جو کیسز ہیں جن میں سے جو اکثریت ہے ان ہائی پروفائل کیسز کی اس میں جو فائدہ ہوا یعنی سو فیصد جو فائدہ ہوا وہ شریف خاندان کو نون لکھو اس نظام کو ہوا اور نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوا تحریک انصاف کا ہوا عوام پاکستان کا ہوا اور بہت زیادہ انسیرٹینٹی آئی پچھلے ایک سال میں جبری کمشودیہ انتہا پہ پہنچ گئی اور پاکستان کے اوپر سے لوگوں کا مطلب اس نظام کے پر اعتماد ایسا اٹھا کہ ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے ہر پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے مطلب قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سے کلیکشن کروائے جو کچھ کیا وہ ڈکا چھوپا نہیں ہیں تو ان کیسز میں قاضی فائز صاحب نے کتنے کیسز میں کس جج کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کس طرح سے انہوں نے کھلوار کیا یہ ذرا میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں دیکھیں قاضی فائز صاحب کے جو بائیس کیسز ہیں ان میں بارہ کیسز میں ان کے ساتھ بائیس میں سے بارہ کیسز میں ان کے ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان بیٹھے اچھا یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ نئی مختر افغان صاحب کب آئے سپریم کورٹ میں دو ازا یہ بھی دو ازا چوبیس میں مارچ میں یعنی مارچ میں جو جج آیا مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹیمبر اکتوبر آٹھ ماہ میں یا سات ماہ میں سات ماہ میں یہ صاحب ان کے ساتھ کتنی بار بیٹھے بارہ بار اہم کیسز میں وہ بیٹھے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نئی مختر افغان صاحب ان کو لائے گیا تھا جب مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا گیا اور انہوں نے ریزائن کیا ان کے خلاف پوری ایک سازش ایک چال اور پورا سب کچھ کیا گیا تو مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کی جگہ یہ نئی مختر افغان صاحب کو لائے گیا اور مزارل اکبر نقی صاحب جو ہے ان کے جگہ یہ آئے اور اس سے پہلے بھی نئی میں اکرہ وان صاحب نون لیگ کے بڑے فیوریٹ ججز میں سے جب انہوں نے آرڈیو لیگز کمیشن بنایا تھا تو پانچوں ہائی کورٹس اور سپرین کورٹس میں سے تین جائج جنہوں نے لگایا تھے نون لیگ نے آرڈیو لیگز بندیال صاحب کے دور میں قاضی فائزی صاحب آمیر فاروق اور نئی مغوان یہ تین پاکستان کی پوری عدالتوں میں سے نون لیگے دل کے سب سے قریب یہ تین جائج تھے اور نئی مغوان صاحب پھر قاضی صاحب ان کو لائے تو انہوں نے پھر حق بھی ادا کی اس چیز کا کہ قاضی صاحب مجھے لائے ہیں سپرین کورٹ میں اور ان بائیس میں سے نو کیسز میں جسٹس امیلی دین خان بینچز کا حصہ رہے مصررت حلالی صاحب جمال خان مندخیل یہ کیسے پیچھ رہ سکتے ہیں آٹھ کیسز میں یہ ان کے ساتھ رہے اور امیلی دین خان صاحب کا بار بار بتانا پڑتا ہے کہ امیلی دین خان صاحب وہ جاتھ ہیں جنہوں نے ریویو میں قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا ساتھ تین سے جب چھے چار سے آیا تھا ریویو قاضی صاحب کے حق میں ہو گیا تھا جب ان کے خلاف ریفنس آیا تھا انڈیکلیرڈ پرابرٹیز گئے جن کے آج تک قاضی صاحب نے حساب نہیں دیا اس کے بعد مصررت حلالی صاحبہ جو ہیں وہ چھے کیسز میں قاضی فائزی صاحب کے ساتھ رہیں اچھا سرداد تارک مصود کام رہے کیونکہ سرداد تارک مصود جو ہیں وہ جو سرداد تارک مصود ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قاضی صاحب نے ان کو علاق ایک بینچ دیا ہوا تھا اور اس کے ذریعے ان سے چیزیں کروا رہے تھے تو اس لیے ان کی تعداد کم ہیں ورنہ ان کے ذریعے بہت کچھ قاضی صاحب نے کروایا اب آ جائیں کہ کون کون سے وہ کیسز سے دیکھیں اس میں سے ایک چیز بھلکہ اور امپورٹنٹ کہ کن ججز کو قاضی صاحب نے ایک بھی ان 22 کیسز میں سے اختر صاحب جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جسٹس شاہد وحید صاحب جسٹس ملک شہزادہ مدخان صاحب ان کو ان 22 میں سے کسی کیسز میں نہیں بٹھایا ہاں وہ تیرہ رکنی بینچ میں یہ بیٹھے لیکن وہ تو فل کورٹ تھی تو اس لیے بیٹھے نا ورنہ جہاں پہ قاضی صاحب نے بینچز نشکل دیئے تو ان چار ججز کو کسی بینچ میں نہیں بٹھایا منیب اختر آئیشہ ملک شاہد وحید صاحب اور ملک شہزادہ مدخان صاحب اب آجائے جنب کے کون کون سے کیسز تھے جس میں قاضی صاحب کا مقصد جو ہے وہ نونلی کا بیانیاں ان کو تقویت دینا اور سارا کچھ الیکشن کی تاریخ دینے والا کیس اس نے قاضی صاحب کے ساتھ امیر الدین خان صاحب تھے اور اس میں یاد رہے کہ یہ قاضی صاحب نے اس لیے تاریخ دی تھی کہ اب سمجھ آتی ہے کہ آٹھ فروی کی تاریخ کیوں دی گئی تھی کیونکہ قاضی صاحب جو ہے وہ الیکشن صاحب شفاف نہیں کروانا چاہتے تھے بلکہ الیکشن کروا کے بدترین پاکستان کی تاریخ کی الیکشن کروا کے اور قاضی صاحب شریف خاندان کو مسلط کرنا چاہتے تھے اور ان کے ذریعے ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے پھر ایک بہت عام کیس بیوروکریسی سے آرز لینے والا معاملہ جو الہور ایکوڈ کا فیصلہ تو اس کو موطل کیا قاضی صاحب نے اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ ان ججز میں سے جو ان کے دوست ہیں ان میں سے سرداد تاریخ مسعود صاحب کو ساتھ بٹھایا پھر آجائیں نواز شریف کی تاہیات نائلی ختم کرنے والا کیس یعنی وہ تھا تو سیٹی ٹو وان ایف کا لیکن فائدہ نواز شریف کو ہوا اور جھانگی ترین صاحب کو ہوا اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ان ججز میں سے جو ان کے دوست ہیں امین الدین خان صاحب کو بٹھایا اور مسرط حلالی صاحبہ کو بٹھایا اور جمال خانم الدخیل صاحب کو بھی بٹھایا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ انہوں نے قاضی صاحب نے آٹھ فروری کے لیکشن سے ایک ماہ قبل دیا تھا اور اس وقت بھی جلدی یہی تھی کہ کاغذات نامزدگی جو ہونے تھے اور اس لئے قاضی صاحب نے جلدی جلدی فیصلہ کیا تھا تاکہ تاہیات نیلی ختم ہونا باشریف کی بھٹو کیس کے اوپر جو صدارتی ریفرنس تھا اس میں جو نورنگنی بینچ تھا اس میں قاضی صاحب نے سردار تارک مسود کو بھی آئیٹ کیا تھا اپنے دوستوں میں امین الدین خان جمال خانم الدخیل اور مسرط حلالی یہ قاضی صاحب کے بینچ میں یہ لوگ بھی شامل تھے اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست تھی اس کے اوپر قاضی فائز صاحب نے بٹھایا اپنے ساتھ مسرط حلالی صاحبہ کو پھر اس کے بعد اور اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کیس جو ہے وہ سردار تارک مسود صاحب نے سنا تھا لیکن اس میں کیونکہ اتر منیلا صاحب اور منصولی شاہ صاحب تھے تو اس لیے پھر قاضی صاحب نے آکے بینچ چینج کیا اور اپنے سامنے کیس لگایا پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن یہ قاضی صاحب نے اس میں مسرط حلالی صاحبہ کو ساتھ بٹھایا اور میں اب ان آٹھ ججز میں سے ججز کے نام نہیں لے رہا جو شامل تھے بھی کیونکہ اب انہوں نے تو ثابت کر دی ہے کہ اگر وہ اس وقت ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنی غلطیاں کو درست کیا ہے تو انہی کے لے رہا ہوں جو اب تک قاضی صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ان ججز کے سر نام لے رہا ہوں اس کے بعد نیب ترمیم انٹرہ کورٹ اپیل اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس سمونی دین خان اور جمال خانم حدیخیلت کو ایڈ کیا ان ججز میں سے جو ان کے گروپ کی ہیں یعنی ہر بینچ میں اکثریت انہوں نے ایسے بنایا بینچ کے اکثریت ان کی ہو کوئی جاجی دور درہائے بھی سے اکثریت ان کی ہو جبری کمشدیوں کا کیس جو ہے وہ قاضی فائزہ صاحب نے اپنے سامنے لگایا لیکن اس میں ساتھ مسارت ہلائیلی صاحب کو بٹھایا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس اور اس میں بھی جبری کمشدیوں والا کیس بھی جنوری میں شاید لگا تھا اس کے بعد کبھی نہیں لگا نیب انٹرہ کورٹ اپیل میں بھی قاضی صاحب نے فیصلہ دیا اس سے چوروں ٹاکھوں لٹریوں کو فائدہ ہوا وہ نیب ترمیم بھال کی اور انٹرہ بارٹی الیکشن تو یہ بلے بلے کیس ہے جس میں بلہ چھین دیا گیا اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی کے اس بھی قاضی صاحب نے یہ جنرل فائز کے خلاف اور عمیران خان کے خلاف لے جانے کی کوشش کی ساری اس میں بھی قاضی فائزہ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ امینودین خان اور جمال خان مدوخیل کو بٹھایا فیض آباد دھرنا کے اس میں قاضی فائزہ نے اپنے ساتھ امینودین خان کو بٹھایا اور اس میں قاضی فائزہ نے اس کو نو مہی سے جوڑ دیا تھا اس کیس کو نو مہی سے جوڑ دیا تھا کہ نو مہی والوں کو ہزا ہو جاتی تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا پھر بیرے دوں چار سو ساٹھ ارب سیٹلمنٹ عمل درامت کیس اس میں قاضی فائزہ صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس امینودین خان کو بٹھایا اور اس میں ہی قاضی صاحب نے ایک ایسی چیز لکھ دی تھی جس میں جو عمران خان کے خلاف استعمال ہوئی وہ ون نائنٹی میلین پاؤنڈ والی معاملہ تھا وہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوا تھا نیچے ٹرائل کورٹ میں اور یہ سارا معاملہ ہے پھر اسی طرح سے ڈیمز فنڈ کیس یہ قاضی صاحب نے اس میں اپنے ساتھ جو ہے وہ نئی مختر افغان صاحب کو بٹھایا بیریٹوں ڈی ایچے زمین منتقلی کیس اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جو ہے وہ نئی مختر افغان کو بٹھایا مونال ریسٹورنٹ اور مارگرہ ہلز کیس اس میں قاضی فائصہ صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس جمال خان مندقیل اور اس میں نئی مختر افغان کو بٹھایا تھا یہ وہی کیس ہے جس میں قاضی صاحب نے پھر نائنٹی میلین پاؤنڈ کے بارے میں جو ہے وہ ریمارکس دیئے تھے اور ایسے ریمارکس دیئے تھے جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ درخواست لے کے سپرین گورٹ چلی گئی تھی لیکن انٹرنیم نہیں ہوتی صافیوں کے اغواہ اور ریسمنٹ کا کیس اس میں قاضی فائصہ صاحب نے اپنے ساتھ نئی مختر افغان کو بٹھایا فیصل ووڑا توہینی عدالت کیس مصطفیٰ کمال توہینی عدالت کیس اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ نئی مختر افغان کو بٹھایا پھر چھے جریز کے خات کا معاملہ جو پھر لگایا ہے نہیں قاضی صاحب نے لاسٹننگ کے بعد اور وجہ وہی ہے اس سے پہلے قاضی صاحب نے جس طرح سے شہباز شیف سے ملے تھے اور وہ سارا کچھ کیا تھا وہ آپ کے سامنے اس میں قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جمال خن مندقیل نئی مختر افغان کو اور مسلط حلالی کو بھی شامل کیا